سلطان میرہ سال بھی محکمہ زراد کپاس کی پیداوار کا اپنا ہی مقرر کردہ حدف حاصل نہ کر سکا اس سال محکمہ زراد صرف اٹھالیس لاکھ اکڑ پر کپاس کاشت کروانے میں قامیاب ہو سکا جس سے پیداوار میں بڑی کمی رونما ہوئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے تیب صحیف سے جی تیب صحیف آگاہ کیجئے گا آجی بکل اس وقت جو کارٹن کا سیزن ہے وہ اخسام پذیر ہونے کے قریب ہے اور اس وقت محکمہ زراد جو ہے وہ کارٹن کے جو آف سیزن منیجمنٹ ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو چکا ہے لیکن اس سال جو ہے وہ محکمہ زراد کی جانب سے کل ستاون لاکھ اکڑ کے اوپر کپاس کاشت کرنے کا جو حدف ہے وہ مقرر کیا گیا تھا لیکن جو ہے انفرچونیٹلی وہ جو تمام کا تمام حدف ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا اور ساتھ ہی ساتھ ایک کروڑ بیل حاصل کرنے کا حدف حاصل کیا گیا تھا وہ حدف جو ہے وہ بھی اس وقت تک حاصل ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا آخر یہ لگائی کم کیوں گئی اور اس کا حدف جو ہے ابھی تک حاصل کیوں نہیں ہو پا رہا اس حوالے سے ڈیریکٹر کارٹن ہمارے سے مجودین سے بات کر دیں ایسر بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے آخر یہ ہم کیوں نہیں کامیاب ہو پائے اس تمام صورتحال میں کیا وجہ سامنے آئی ہے پہلی بات تو جیہا جی کے کارٹن کا جب سوئنگ ہوئی ہے نا تو پانی کی کمی تھی اوورال 33% کمی تھی لیکن بعض ڈسٹرکس میں 50% تک بھی کمی رہی ہے جب پانی نہیں ہوگا وہ آپ کا سوئنگ نہیں ہو سکے گی اس کے ساتھ یہ ہے کہ جون میں ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بڑا ہائی رہا ہے تو جون میں جب آج کل ہماری جو وریٹیز ہیں وہ انگیتہ پھل لیتی ہیں جب ٹیمپریچر ہائی ہوگا ساتھ آپ کا پانی نہیں ہوگا تو سٹنٹ ہو جاتے ہیں اس طور ہائیٹ کم رہی ہے جو ہائیٹ ٹی پلانٹ کی پچھے سال سے اور ڈیفرینٹیز کا بولز جو ہیں نمبرہ بولز وہ بھی کم رہے ہیں گچے ریٹینشن زیادہ ہوئی ہے لیکن اوورال ہائیٹ کم کی کمی کی کمی جیسے وہ بولز بھی ہمارے کم رہے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے پیشوروں میں تو ہم پنک بول وام پر ہم نے اٹیک پر اس پر کافی کابو کیا ہماری کیمپین چلی اور اس طفعہ پہلی طفعہ ایسا ہوا ہے ساری ڈپارٹمرز فیلڈ میں گئے ہیں لیکن ساتھ جو وہ چیزیں تھی ہیں ہم نے تھے انفرمیشن دی ہیں لیکن وہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو سفید مکھی آیا نا سفید مکھی جو پنک بول وام پہلے کم تھا پھر سیپٹیمبر میں آنا شروع ہو گیا اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا یہ کہ کوئی پچھے بورز میں ہوتا ہے نا یہ تا باریک ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا تو پہلے ٹروزٹ فلال بنتا ہے وہ تو پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کا پچھے سالوں کی طرح دو تین سالوں کی طرح اس طرح بھی اس نے ایفکٹ کیا ہے اور سفید مکھی جو ہے سفید مکھی جو ہے وہ اچانک یہ ایک اپیڈیمک فارم میں آئی ہے باقی آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہو گئی ہیں ایک تو آپ نے تین بیماریہ کو بتایا ہے پتہ میں روڑ وائرس آیا ہے پنک بال وارم آیا ہے سفید مکھی آئی ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں اور خاص طور پر اگر پیسٹی سائر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو محکمہ ذرات نے ان قیمتوں کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلس رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں کیونکہ کسان کی یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے یہ کیوں بڑ گئی آخر کیا وجہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو پیسٹی سائرز ہیں یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں زیادہ جو چائنہ سے زیادہ چائنہ چائنہ نے جو انڈسٹری تھی وہ اپنے شہروں سے لے کر باہر لے گئے ہیں اچھا ڈالر کی قیمت بڑ گئی ہے تو وہاں جو پروڈکشن بھی کم ہو گئی ہے اب دنیا جا رہی ہے وہ کیمیکل کا یوز کم کر رہے ہیں جی امپورٹ جا رہے ہیں تو ہمارا ایشو جو ہے نا ہمارا ڈیفرنٹ ہے تو وہ اس وجہ سے ایک کاسٹ بڑ گئی ہے اب دوسری بات آپ پوچھ رہے تھے کہ حکومت نے کیا کیا ہے حکومت نے ان کو باہر باہر کہا ہماری ٹیکنیکل ایڈوائز جی کمیٹی کی میٹنگ ہو چی رہی ہے ہفتہ باہر ہوتے رہی ہے اور پی سی پی اے کراپ لائف یہ دو ہیں پیسٹر سائیڈ والے دوسری آتے رہے ہیں ہم نے اسے باہر باہر کہا ہے ایشو نہیں تھا لیکن ایشو تھا پرائیس کا ایشو تھا اور پرائیس جو اس سال بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اب اس سیکٹر صاحب نے کھا ہے کوالٹی ایک بڑا ہے